اسلام کی فرنڈز میں ہوں علتاف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شارٹ ٹپس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو انہیدر ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی پیڈ ٹو کو آئیکلوڈ بائی پاس کس طرح سے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کریں گے ہم آرڈینو کی مدر سے ٹھیک ہے میرے پاس آرڈینو باکس ہے اور اس کی مدر سے ہم کرنے والے ہیں یہ آئی پیڈ تھری کا جو ہے ٹو پنڈ ون ورجن ہے موڈل ہے اس کا بنتا ہے اے ون تھری نائن فائیو ٹھیک ہے تیرہ پچانوے بنتا ہے اور اس کو جو ہے ہم آرڈینو کی مدر سے کرنے والے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو ضرور انیبل کر لیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک باکس ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے کس طرح کا کمپلیٹ سیٹ اپ کرنا ہے آرڈینو باکس ہے اور اس کے اوپر ہوش شیل لگی ہویا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ وہ دیکھ لیں اور جو ہے اس کو کمپلیٹ سیٹ اپ کر لیں میں نے سیٹ اپ کر کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے تو جو ہے اب ہم نے جسٹ اس کے اندر پروگرامنگ کر کے اس کو جو ہے آئیک روڈ کو بائپاس کرنا ہے تو اگر آپ نے پرانی ویڈیو نہیں دیکھی اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا یا اوپر آئی بٹن پہ بھی میں دے دوں گا اب وہاں سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آرڈینو کو جو ہے آپ کمپلیٹ سیٹ اپ کر لیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ آرڈینو آپ نے کہاں سے پرچیز کرنا ہے بہت سی آن لائن ویب سائٹ بھی ہاں وہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو میرے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ مجھ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں میرے پاس آرڈینو پڑے میں ہے کچھ ابھی سٹوک آویلیبل ہے تو یہ جو ہے ہنڈر پرسنٹ ٹیسٹڈ ہے اگر آپ مجھ سے لیتے ہیں تو میں انشاءاللہ کسی قسم کا بھی اگر آپ کو ایرر آتا ہے پہلے بات تو آپ میری ویڈیو دیکھیں گے سارے ایرر فکس ہوں گے ٹھیک ہے اگر ایرر آتا بھی ہے تم آپ کو سول کروں گا اور یہ ہنڈر پرسنٹ ٹیسٹڈ ہے میرے ٹھیک ہے جتنے بھی آڈینو میں جس کو بھی دوں گا سارے کے سارے ٹیسٹڈ آ کر کسی کا پرابلم سول نہیں ہوتا تو جو ہے اس کو ریٹن بھی مل جائے گا پلیس کر دوں گا تو جو ہے اس کا macOS کا ورجن ہونا چاہیے وہ ٹین پوائنٹ فورٹین پرنڈ ون جو مجھاوے ہیں وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا ہائی سیرا پہ بھی چل جاتا ہے لیکن ریکمنڈ جو ہے نا وہ ٹین پوائنٹ فورٹین پرنڈ ون ہے لیکن ہائی سیرا بھی آلماس سیم ہی کام کرتا ہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم آڈینو کو جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں میں نے سارا کا سارا سیٹ اپ پہلے سے انسول کیا ہے تو اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اوپن فائل میں جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں چیک امیٹ کی فائل سیلیک کرنی ہے میں نے یہ سارا سارا پرسس پیشلی وڈیو میں بتایا ہوا تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں اس کی سی پی آئی ڈی چیک کرنی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈی ایف شمورد میں لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے سی پی آئی ڈی چیک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے فائل کو اپلوڈ کرنا ہے تو سی پی آئی ڈی بہت ضروری ہے اس کے لیے چیک کرنا تو اس کو ہم ڈی ایف شمورد میں لے کے جائیں گے اور سی پی آئی ڈی چیک کریں گے اور ویسے آپ تھری جو ٹول کی مدد سے بھی اس کی سی پی آئی ڈی فائنڈ کر سکتے ہیں تھری جو ٹول کے ساتھ لگا کے اور وہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے ویو مور ڈیڈیل تو وہاں پہ اس کی چپ آئی ڈی بیسی کے لیے ہوتا ہے چپ آئی ڈی ہوتا ہے تو وہ آجے گی چپ آئی ڈی آجے گا اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں تو میرا جو آئی پیڈ ہے وہ ڈی ایف شمورد میں آگئے ہیں تمجھے سلائی و ٹور اوپن کرنی ہے اور یہاں سے میں بیک آکے اے سکس میں آجوں گا اور کسی بھی اپشن پہ آپ کلک کر لیں اینٹر پانڈ مون پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں چپ آئی ڈی ایٹ نائن فور زیرو ہے ٹھیک ہے تو میری جو ہے وہ یہاں پہ ایٹ نائن فور زیرو ہی ہے اگر یہاں پہ ایٹ نائن فور ٹو ہوگی تو میں فور ٹو کروں گا فور فائیو ہوگی تو فور فائیو کروں گا تو اب میں جو ہے اپنا آرڈینو اپنے سسٹم کے ساتھ جو ہے ہیک انٹوش میں نے بنایا وہ بیسی کلی اس کے ساتھ لگا لیتا ہوں میرا پاس میک بک بھی ہے لیکن اس میں کسی قسم وجہ سے کوئی ایرر آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں اس پہ کر کے دکھانی رہا تو یہ یہاں پہ آرڈینو لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کی پورٹ دیکھنی کہ آرڈینو کی پورٹ یہاں پہ جو ہے وہ کنیکٹ ہونی چاہیے تو اس کے بعد یہ سمپل یہاں سے کمپائل کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کمپائلنگ ہو رہا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا میبھی تھرٹی تو فورٹی سیکنڈ تو یہ دیکھیں جو ہے یہ ڈن آگیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے اوپر ہمارے آرڈینو کے پر لائٹ نہیں ہے تو ہم لائٹ کے بغیر کام کریں گے تو کیس طرح سے چیک کریں گے کہ ہمارا جو آئی پیڈ ہے وہ پانڈ مون میں آگیا ہے کہ نہیں تو ٹولز میں جائیں گے اور یہاں پہ سیریل مونیٹر پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سیریل مونیٹر آگیا ہے یہ سیریل مونیٹر پہ آپ نے جب کلک کرنا ہے تو آپ کا آرڈینو کنیکٹڈ ہونا چاہیے تو اب یہ آن ہو گیا سیریل مونیٹر تو میں اپنے آرڈینو کو اتارتا ہوں تو یہ دیکھیں اتارتے ہیں تو یہ ڈم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے میں آئی پیڈ کی جو کیبل ہے وہ یو ایس بی پوز چھیلڈ کے اندر لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب مجھے سیمپل اس کو واپس سبتے ہیں جو ہے میک بک سے کریک کرنا ہے تو اب دیکھئے گا کہ یہاں پہ اس کے اندر کچھ نمبرنگ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے سیریل مونیٹر موڈ کے اندر یہ دیکھیں میرا جو اس کے اندر مونیٹر موڈ کے اندر کچھ نمبرنگ چلی ہے اور اس کے بعد یہ نمبرنگ ایک جگہ بے آکے روک گئی ہے that's mean ہمارا جو آئی پیڈ ہے وہ پانڈ موڈ میں آ چکا ہے یہ دیکھیں ساری نمبرنگ چلنے کے بعد روک گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانڈ موڈ میں آ گئی تو اب مجھے کیا کرنا ہے سیمپل اپنی کیبل اتار کے اپنے میک بک کے ساتھ لگانی ہے اور اب میں جو ہے اپنی سلائیور ٹول اوپن کر لیتا ہوں یہ اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اے فائیو میں آ جائیں اے فائیو میں آنے کے بعد ہم سٹینڈر پہ کریں گا اور دیکھیں اس نے جو ہے وہ بلو سکرین دے دی ہے اور ابھی یہ اس کو جو ہے وہ اتھالے گا تو یہاں پہ دیکھیں سٹینڈر ریم ڈسک سینٹ ہو چکی یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اگر یہ نہیں ہوتی تو ہم دوبارہ سے اس کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم 20 سے 30 سیکنڈ ویٹ کرتے ہیں اگر یہ نہیں ہوتی آگے سکرین کچھ نہیں آتا لوڈ نہیں ہوتی تو ہمیں دوبارہ سے اس کو لوڈ کرنا پڑے گا وال کٹ کرنا پڑ جاتا ہے لوڈ تو ابھی دیکھیں ابھی تک تو نہیں آئی تو میں کیا کرتا ہوں دوبارہ سے اس کو لوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ دوبارہ سے لوڈ ہو رہی ہے تو یہ یہاں پہ ابھی ہمیں جو ہے وہ دکھا دے گا ایپل کا لوگو اور اس کے بعد کمپلیٹ لوڈ ہو جائے گا اور سنگل اپ یہ دیکھیں سنگل اپ اس کے بعد ہم نے ایک دو کلک کرنے اس کے بعد ہمارا آئی پیڈ بائی پاس ہو جائے گا تو یہاں پہ ریلے ڈیوائس انفو پہ کلک کرنے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کچھ بیس سے تیس سیکنڈ ویٹ کرنے بہتر ہے اس کے بعد جو ہے ڈیلیٹ سیٹ اپ کرتے ہیں آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک اچھی چیز آگئی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح سے آتا ہے پہلی بات پہلی بات یہ کہ ڈیلیٹ سیٹ اپ کریں گے تو ڈیریکٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹیپ جائے وہ ری سٹار اگر آپ کے پاس نہیں آتا تو اس کو ڈیسمنس کریں اور ریلے انفو دوبارہ سے کریں ایک دو دفعہ ریلے انفو کر کے اور اس کے بعد دوبارہ سے ڈیلیٹ سیٹ اپ کریں اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے wait 5 سیکنڈ then click ڈیلیٹ سیٹ اپ اگین ٹھیک ہے تو 5 سیکنڈ ہم ویٹ کرتے ہیں دوبارہ سے اس پہ کریں گے تو یہاں پہ میں دوبارہ سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آئی یہ دیکھیں آئی کرون بائی پاس تو میرا آئی پیڈ ہے وہ آن ہو رہا ہے تو یہاں پہ آن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے سکتے ہیں ویٹ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا آئی پیڈ آن ہو گیا ہے کوئی اس کو آئی کلون نہیں آیا ہم نے کیا در در سیٹ اپ جو ہے تو اس طرح سے آپ اپنے آئی پیڈ کو کوئی بھی آپ آئی پیڈ ہو ٹھیک ہے دو تین نصف محضر ہے تو دونوں اسی سی میتھر سے ہو جاتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی گی اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل گائی تم کو ضرور انیبل کر لیں تو ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تب تب